سجالون صاحب کیا بولتے ہیں بندوق اس نے اٹھایا بندوق ہم نے تو نہیں اٹھایا بندوق تو سجالون صاحب نے اٹھایا نا البراک ان کی پارٹی تھی اور جو جلے کو پارا میں بڑی شدمت سے کام کرتی تھی اس وقت یہ انہوں نے صرف عام لوگوں کو ہی نہیں مروایا انہوں نے پہلے جب وہ آئے تو پہلے انہوں نے طرف آر کیا اپنے لوگوں کے ساتھ جو مجاہدین دوسرے لوگ تھے ان کے نظر میں حضب المجاہدین سے اور کے علیہ وغیرہ جو تھے ان کے ساتھ پہلے انہوں نے شروع کیا ان پر وہ چاہتے تھے اس وقت بھی کہ ہمیں سپر میسی یہاں پر حاصل ہو جلائے کو پارا میں اور اس کے بعد آپ تو پتہ ہیا کتنے لوگ مر گئے یہاں انگینت لوگ ہیں جن میں کتنے لوگوں کا نام بتاؤں بلاک پریزرز بلاک سیکٹریز جو یہاں پر تھے ہمارے تنظیم کے ان کو بارا وہ بھی بتائیں ان کا کون مر گیا جہاں تک 87 کا الیکشن کا تعلق ہے دیکھیں اس 87 کا جو الیکشن تھا اس مقت لوگوں نے جو ووٹ ڈالے کوئی ایٹی سیون میں سو میشو میشو ووٹنگ ہو گئی قریب ان قریب ان سیونٹی فائی پرسن لوگوں نے اس وقت پول میں شرکت کی ہم نے جو مطلب کینڈیڈیٹس اٹھائے تھے چالیس سیٹے ہم نے اس وقت لے لی اور کانگریس نے بھی کوئی بیس سیٹے ہیں اس وقت لے لی لیکن اپوزشن نے بھی اس وقت کافی سیٹے لے لی اس الیکشن میں نیشنل کانپلور کانگریس جن کے ایلائنس اس وقت تھی 53% ٹوٹل جو پاپولر ووٹ اس وقت پڑا ہے 53% ووٹ ہم نے لیا ہے اس وقت تو جو مخالف لوگ جو تھے نیشنل کانپلور انہوں نے بھی سیٹے ہیں لے لی انہوں نے بھی سیٹے ہیں لے لی لیکن ان کا پرسنٹیج جو ووٹ تھا اس وقت تو وہ تو بہت کم تھا اب انہوں نے یہ ہوا کیا کھڑا کیا ہے ایٹی سیون میں اگر ایلیکشن ہوا تو پھر کتنے لوگوں نے ہائی کورٹ میں گئے ایک ادارہ ہے جہاں پر لوگ ایک مطلب اپنی ارزداش پیش کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ نائنسان کتنے لوگ نے اس وقت ہائی کورٹ میں گئے اور پیٹشن پھائل کی کوئی نہیں گئے اس وقت وہی ہے نا یہ تو صرف نارا بازی ہے جملہ بازی ہے اس کو بہت ہے جملہ بازی اب اس وقت بھی اس نے کہا کہ ووٹ فار چینج کونسی چینج اس نے کی ہاں یہ چینج اس نے کی کہ وہ ان کا ایجنڈ بن گیا دلی والوں کا ایجنڈ بن گیا اب یہ والوں کا ایک مو فیل کرنا چاہتا تھا دلی والے کسی اور کو کھڑا اٹھانا چاہتے تھے نور کشمیر میں اور اس میں وہ سجالون صاحب کی پارٹی آلتہ بخاری صاحب کی پارٹی ان سبوں کو ایک ساتھ مطلب لانا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کا وہ آدمی وہاں پر پارلیمنٹ میں جائے لیکن وہ صحیح کہتے ہیں وہ انہوں نے ابھی امید شاہ نے کہا کہ ہمیں ابھی جلدی نہیں ہے کمل کا پھول کھنائے لے کے لیے جملہ کشمیر میں کیونکہ پتہ ہی نہیں یہ انہی کے پارٹی ہیں آپ نے نہیں ایک پارٹی کے لیڈر نے ابھی کل ہی کیا کہا کہا مجھے فقر مہدی صاحب کی پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں اور یہ بھی تو یہی ہے اس نے تو اس نے